میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان اپنی جو ذمہ داری ہے اس سے پہلو تحیح کر رہے ہیں جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی پارٹی کی تربیت بھی کرتا ہے وہ اپنی پارٹی کو سکھاتا بھی ہے کہ یہ ریڈ لائنز یعنی جو ہے ملٹنسی نہیں کرنی آپ نے پبلک پلیس پہ جانا ہے پور امن رہنا ہے اور پہلے خان صاحب کے کہتے بھی رہے لیکن سمہاؤ اپنی گرفتاری کو انہوں نے اتنا بڑا ہوا بنا دیا کہ ایسے لگتا تھا کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا کام ہے جو ہونے والا ہے تو میرا خیال ہے کہ جب آپ مشکل میں جاتے ہیں جب اپوزیشن میں جاتے ہیں تو آپ کو گرفتاری کے لیے پہ تیار ہونا چاہیے اب سارے لیڈر جا رہے ہیں کوئی ریڈ لائن نہیں ہے کچھ نہیں ہے سارے لوگ فیل کر رہے ہیں نا وہ جیل کو محسوس کر رہے ہیں جیل میں جا رہے ہیں نون لیک بھی جاتی رہی پیپلز پارٹی بھی جاتی رہی تو اگر وہ ریڈ لائن جو تھی اگر وائلس والی کراس نہ کرتے اگر وہ کور کمانڈر رہوس نہ جاتے گستن مار روٹ پہ آ جاتے لیبرٹی چوب پہ آ جاتے یا اس سے پہلے خان صاحب کوئی جو ہمارے ادارے ہیں ان کے ساتھ کچھ سی بی ایمز کر لیتے اسٹیبلشمنٹ کر لیتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باتی کر لیتے یا پھر اپنے ورکرز کی یہ ٹریننگ کرتے کہ پور امر رہنا ہے اور آپ نے پبلک پلیسز پہ جانا ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پوری تاریخ میں پیپلز پارٹی نے جب بھٹو کو پھانسی ہوئی تو انہوں نے بھی آگ لگائی کئی شہروں میں لیکن پبلک پلیسز پہ انہوں نے بھی خودکشیہ کی اپنے آپ کو جلایا نون لیگ جو تھی یہ بھی مظاہر کرتی رہی بسوں کی ہوا نکال دیتے تھے ٹائروں سے ہوا نکال دیتے تھے بسوں کو پتھراو کرتے تھے اس حد تک تو ہوا ہے لیکن یہ جو تھی وائلنس کی آخری لیمٹ کہ آپ جو کنٹورنمنٹس ہیں ان کے اندر گھس جائیں اور آپ اپنے ورکرز کو اس حد تک انکرج کریں کہ وہ جو ہے ساری جو ڈیموکریٹک لیمٹس ہیں ان کو کراس کر کے ملیٹنسی میں شامل ہو جائیں تو یہ غلطی تھی اور اس غلطی کا انہیں میرا خیالہ کے احساس نہیں ہو رہا انہیں اب بھی چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ مینس ٹیم میں آئیں تو ان کو چاہیے کہ اس سے اپنی برت کا علیتگی کا اعلان کریں اور ایسے لوگ جو تھے جنہوں نے وہ وائلنس کی ان کو پارٹی سے نکالیں اور ان کو سزا بھگتنے دیں تاکہ آئندہ ان کی پارٹی جو ہے ویشہ ڈیموکریٹک مورڈ کے اندر رہے اور اس طرح کی ملیٹنسی نہ کریں سر بسا دیکھتے رام سیول اگر پبلک پروپٹیز کو یا بسز کو آگ لگائی جاری ہے تو وہ بھی غلط ہے کسی بھی طرح سے سیول پروپٹی کو بھی نقصان پہنچانا غلط ہے لیکن سوہل صاحب اگر ایک کافی مہینوں سے ایک بیانیاں بنا چلا رہا ہو کارکنان کو ایک کہا جا رہا ہو اور پھر آ کے آج جیسے خان صاحب نے بولا کہ ریاکشن تو آئے گا اگر مجھے گرفتار کیا جائے گا پارٹی ممبرز اور پارٹی ورکرز کا یہ رد عمل تھا کیا یہ خان صاحب ذمہ داری ڈال رہے ہیں ساری کی ساری ان کے اوپر اور کیا یہ درست ہے میرا خال ہے کہ ساری پارٹی کو پتا تھا کہ خان صاحب نے ہارڈ لائن لی ہوئی ہے جو پارٹی کے جتنے لیڈر تھے وہ ہم سے جب بلیتگی میں ملتے تھے تو سارے کہتے تھے کہ خان صاحب کو سمجھائیں خان صاحب سے بات کریں اور ہم بھی اور بہت سارے اور جنرلسٹ بھی ہوں سارے جا کے یہ بات کرتے رہے کہ آپ کی یہ جو موقف ہے یہ ٹھیک نہیں ہے آپ نے اگر مین ڈیمکریٹک پارٹی بننا ہے اگر آپ نے اقتدار میں آنا ہے تو آپ کو قبولیت بھی پیش کرنی ہوگی آپ کو ملیٹنٹ لائن بھی ختم کرنی ہوگی اور آپ کو جو ہے جیلے بھی جو ہے وہ بھی فیس کرنی پڑے گی تو یہ سارا کچھ تو ان سے پہلے ڈسکس ہوتا رہا اور ان کی پارٹی کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے میرا کہلہ کوئی بھی فوج سے لڑنے کے حق میں نہیں ہے سوائے خان صاحب کے اور خان صاحب نے یہ جو لائن لی حالانکہ وہ پبلیکلی اب بھی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہونا چاہیے حکومت میں جبکہ باقی سیاسی پارٹی ہیں تو یہ نہیں مانتی